دنیا بر کی طرح دبائی میں بھی پاکستانیوں نے اپنی قابلیت محنت سے بڑے گاروبار کر رہے ہیں ایسے ہی لاہور سے تعلق رکھنے والے میاں عادل شہزاد نے عادل شہزاد سرویسز اے ایس کروپ گروپ آف کمپنیز کے ذریعے عوام کی خدمت کر رہے ہیں جس کے دنیا کے کئی ممالک میں آفیس ہیں آج میاں عادل شہزاد اور ان کی ٹیم نے برطانی کی سینئر صحافی اور اینکر چوڑی آرف پندیر سے خصوصی بات کرتے ہوئے کہا کہ دبائی کے ہمارے آفیس میں کام کرنے والے مختلف ممالک اور مختلف مزاہب سے تعلق رکھتے ہیں ہماری کمپنی کئی سالوں سے دبائی میں کام کر رہی ہے اور اب مختلف ممالک میں ہمارے آفیس ہیں ہم امانداری اور محنت سے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ذر مبادلہ کی صورت میں اپنے ملک پاکستان کی بھی خدمت کر رہے ہیں اس بارے میں مسیح جانتے ہیں سینئر صحافی اور اینکر چوڑی آرف پندیر سے شکریہ دنیا بار میں پاکستانی مختلف شعبوں میں اپنی محنت محارت کی وجہ سے اس ملک میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں ایسی جو میری شخصیت ہے میاں آدل شہزاد صاحب جن کا طولت لہو سے ہے اور یہ میاں صاحب کیونکہ شروعات انہوں نے ایک محنت سے شروع کی تھی اور یہاں کے پہ آکے بھی انہوں نے جو سٹار کیا اور آگ ان کا ماشاءاللہ اس گروپ جو آف کمپنی جنہوں نے بنایا ہوا ہے جس میں کہ ان کی کافی کمپنی ہیں یہ لکھا بھی ہویا ہے جو چلا رہے ہیں گروپ ان کے تئی ایمپلائی ہے اور یہ سعودی عرب اور میڈلی سٹ میں بھی اپنی جو کمپنی کے کام چلا رہے ہیں اور لوگوں کو نوکریاں بھی دے رہے ہیں آج ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ ان کے جو کام جب شروع کیا تھا وہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور ان کے بیک پہ کس کس نے سپورٹ کی تھی اور ان کی میں فیملی کے مطلب بھی پوچھوں گا کہ ان کے کتنے بچے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں جی میاں صاحب تینکیو بیری مکس سن تینکیو پسٹ اف آل آپ نے اپنے بیسی سکیجول سے ٹائم نکالا اور مجھے یہ عزت بخشی جیسے کہ قدرت کا قانون ہے کہ ہر کام جو ہے نا وہ چھوٹی سی چیز سے سٹارٹ ہوتا ہے ایوری رین سٹارٹس بھی دے سنگل ڈروپ سو میں نے بھی ایک چھوٹی سی بیسک سے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا میں آیا تھا ابودابی میں 20 سپٹمبر 1995 اور جیسے ہر بندہ آتا ہے میں بھی اپنی ہوپس لے کر آئے تھا اپنی امیدیے لے کر آئے تھا اپنے ڈریمز لے کر آئے تھا اور میں آج جو انتیس سال کے بعد آپ کے سامنے بیٹھا ہوں از ایس سکسیسفل بسنس مین اور اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کرم شکریہ اللہ پاک کی مہربانی اس کے بعد والدین کی دعائیں جو ہمیشہ میری بیگ پہ رہی ہیں پھر میری وائف جو کہ ہمیشہ انہوں نے میرا ساتھ دی ہے میرے بچے جو کہ میرے بیزی سپیجل میں when i used to travel a lot they used to support me تو یہ سب لوگوں نے بڑا مجھے سپورٹ کیا ہے so what i am sitting before you is a fine product of hard work combination of hard work prayers or family support ٹھیک ہے 16 دسمبر 1995 میں میں نے job start کی تھی ابودابی میں with one of the largest organization in the world وہ اللہ پاک کا کرم ہوا ڈھارہ سال میں نے کام کیا when i left i was there head of global mobility in middle east and afrika اور بڑی دنیا کا سفر بھی کیا اچھا نام کھمایا company کے لیے بڑا کچھ کیا پھر میں نے ایک اور company join کی they moved me to France from France to Richmond London وہاں میں نے five and a half years کا spell کیا اس کے بعد پھر اللہ پاک نے guidance دی مجھے کہ بھئی تم اپنا کام start کرو so then i started my own business تو ابھی جو AS cop of good for companies ہیں اس میں تقریبا ہمارے پاس کوئی آٹھ نو companies ہیں various countries میں Australia میں ہے UK میں ہے based in London اور Pakistan میں ہے Islamabad میں ہے انڈیا میں ہے نیو ڈیلی میں سنگاپور میں ہے within Singapore city اور اس کے علاوہ ابھی ہم کھول رہے ہیں ایک فرانس میں کھول رہے ہیں ایک جرمنی میں کھول رہے ہیں اپنے offices so on and so forth تو یہ ایک اللہ پاک کا بڑا میرے اوپر حسان ہے کہ مجھے ہمیشہ جب ہی بھی میں کسی مشکل میں آئے وزنس میں وہ اونچ نیچ ہوتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے بڑی مہربانی اور رہنمائی ملتی رہی ہے جو سبق سیکھا وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کرنا don't cheat anybody and don't get cheated also دیکھیں یہی میں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ سب سے پہلے ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرو جب آپ ایک اچھے انسان بن جاؤں گے آپ کے اندر دینی ساری چیزیں آٹومیٹکلی آ جائیں کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ فطرت ہے دین پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو دبائی میں ہمارا ہیٹ آفیس ہے ہیٹ پارٹر is based in دبائی اور اس میں ہم نے رکھے ہوئے ہیں sorry یہ پیچھ میں پھون آ گئے کو تیس کے تری لوگ کام کرتے ہیں ہیٹ آفیس میں اور باقی جو دنیا میں ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے کوئی discriminate نہیں کیا ہوا we're working with every nationality all nationalities are welcome everybody comes from Allah تو بچوں کو بھی اچھا پڑھایا لکھایا ابھی ساری جو میری family they are based in in the UK تو اللہ کا شکر ہے بچے بھی میں نے پڑھ لے کے گئے ہیں اور you know so I think I've done well الحمدللہ آپ کے مطلب یہ بھی سنا ہے کہ آپ ما شاء اللہ جب success business میں ہوئے اور ساتھ ہی آپ ابھی جو فلائی کاموں کام بھی کافی کر رہے ہیں project لیکن آپ کسی کے ساتھ بتاتے نہیں یہ چیزیں تو اگر شیئر یہ کر لے ہیں کہ پاکستان میں اور اور جگہ پہ بھی جو آپ ضرورت میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں project آپ نے کئی شروع کیے ہوئے ہیں تو اس کے مطلب طورت شیئر کر رہے ہیں اور ایک خصوصی پیغام بھی no joiner کے لیے دے دیں آگے آنے والے جو ہمارے پاکستان کے وہ جو جیسے آپ نے میند لیا ہے تو ان کے لیے میسیج دیں کہ کیسے میں اندر جا کے جانا ہے بڑا اچھا آپ نے یہ پوائنٹ کو ریس کیا ہے charity becomes at home ہمیشہ یہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے تو ظاہر ہے جو اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں یا کوئی ایمیجیٹ فیملی ہوتے ہیں بندہ پہنے ان کو دیکھتا ہے تو جتنی اللہ باگ نے مجھے حصیت دی اس کے ساتھ سے اس کے علاوہ جو اور میں ان کو نیم لکھا ایک نیم لکھا ایک نیم لکھا بکوز دوسری چیز میں یہ کہنا چاہوں گا جو آپ نے بہت ہی اچھا میسیج کے لیے کہا ہے کہ ینگ جنریشن کو کوئی میسیج دیں تو میرا ایک ہی میسیج ہے کہ نیور گیو اپ نیور ایور گیو اپ ہمیشہ اپنے آپ کو کام مصروف رکھیں فری نہ ہوں اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کوئی چیز سٹ بیک ملتا ہے it makes you even more stronger so it doesn't mean that you should pull back you should carry forward تو میرا تو میسیج یہ ہے کہ always keep marching along ٹھیک ہے دھکی ویدہ میہا صاحب جیسے کہ آپ ابھی دیکھ رہے تھے کہ group of company جو ہے جو ما شاء اللہ ان کی پوری دنیا میں ان کے offices ہیں ابھی اور بھی بنا رہے ہیں میہا دل شیدہ صاحب جیہی کہہ رہے تھے خاصو پر نو جونوں کو میسیج کہ آپ کبھی بھی اگر کہیں کامجاب نہیں بھی ہوتے اپنی حمد جاری رکھیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان دار اسے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اور دوسرا ان کا کہنا تھا کہ جیسے عام مشہور ہے کہ کس ایک بھی پاکو پر بندل کے پیچھے عورت کا آتا ہے تو یہ کہہ رہے تھے برکل ایسے ہی ہے کہ میرے جو پارٹر میری بھائی پر ہے ہمیشہ میرے کوئی مسئلہ مسائل بھی کارورنر پیدا ہوئے تو وہ میرے ساتھ میرے ساتھ شیئر کرتی ہے اور میری سپور کرتی ہے جس کی وجہ میں کام جاندے ہیں جی شکریہ جیسے باپا پر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈرگاو نیون